کون سا سٹیل یوز کی ہے اس میں میں اسٹیل یوز کی ہے 400 سٹرک یہ چکاریں اس میں 400 سٹرک سٹیل یوز ہوا پر ہے مین بار ساری بچھی پڑی ہے یہ سب مین بار بچھی ہے اس کے پاس ڈسٹریبیشن بار بچنی ہے اور یہ سٹیل ہے جو بکی میں آپ بتایا چار سو ترک ہے اور اس کا میں آپ کو بقیدہ اسٹیمنٹ نکال کے دوں گا کتنی بار کتنی کالکولیشن کے ساتھ سے کتنی بار لگی کم کم سپیس میں سب کچھ آپ کو میں فرمولا اس کا سب کچھ بتاؤں گا ایکسپلین کر کے پہلے میں آپ کو فیلڈ کا ورک دکھا رہا ہوں فیلڈ کا ورک سارا آپ دیکھ لیں اس کے پاس میں آپ کو فرمولا اس کا بتاؤں گا تھیوری بتاؤں گا اس کی آپ کو ہلو آچھا چی میں آپ کو یہ بتا دوں سب سے پہلے یہ جو مارا یہ جا سیدھا یہ ہمارا ہے آپ کا مارے مائن بار ہے وہ مائن بار ہے ہوں ہمارا یہ جا رہے ہیں یہ یہ ڈسٹریبیشن بار ہے سب سے پہلے ہمارے کیوں ہوتے ہیں مائن بار ہوتہ ہے شرٹر سپین راپنی utilizz ایم ہے تو ہمیشہ مارے مرم بار ہوتے ہیں آپ کو مارکony ڈسٹریبیشن بار ہوں ہمیشہ مولنگ there arose پہلے پڑے پر چیلی ہے ہینو بار رافٹ کے لیکن میں ڈالا پر رافٹ کے لیے ہے یہ تین انچ دو انچ کا بھی یہ ڈالا پر ہے اس کے پر دس انچ کا اور اس کا اوپر جالان ہے ٹوٹل بارہ انچ کا رافٹ ہے یہ اور جو ان کے درمیان سنٹر تو سنٹر اس کا ریسٹنس ہے وہ چودہ انچ کا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو اس کا فرمولو ہی بتا دوں گا کہ کس طرح سب کچھ یہ اب چک کریں وہ ہاں کوئی ڈائم دکھاؤں یہ یہ اس میں ہم نے خاکہ ڈالا تھا جو گرینوٹ 모ٹریل 9 انچ کا انچ کا یہ خاکہ کے بعد ہم نے کیا کیا تھا ہم نے پھر اس کے بعد رولر چلا ہے تھا رولر چلا ہے اس کے بعد یہ خاکہ یہ پلینقام matt concrete ڈالی تھی جو کہ ہماری یہ تین انچ کی تھی اور کھاکہ تھا وہ اس کے بعد پھر اس کے اوپر پی سی سی کی چST 한번 فور ایٹ کی جب یہ پی سی سی ہو گئی ہے یہ جب چیک کریں ہے پی سی سی کے بعد اس Mär тебя کا جال ڈال لے ہیںی 3 Hep 2 Inch cup ڈال گئے اس کے بعد اس کو اپر نا کے 10 Inch قارل رہنا injuries total ڈالیں بارہ انچ قارل ہو جائے گامرا جال آپ چک کریں یہ ہے concedure یہ تو پٹی فکر سمجھا دوں میں ہوں یہ چک کریں اور ہم ہمارا جو خاکہ ڈال لگئی ہے ہو رہے جو خاکہ ڈال گئیے خاکہ 9 إلنک پر نا انچ کا یہ اب چک کریں ناین انچ لگا اس کے اوپر ایک اور بھی جالان ہے یہ دو انچ کا اپڑا لگی ہے اس کو دس انچ کاروں نے دو انچ ہو جائے گا یہ آپ کو سائٹ ویزٹ کرا لوں تو ہم میں آپ کو سمجھا دوں اوڈے اور سب سے زوری چیز یہ جو اس میں سٹیل یوز ہو رہے ہیں یہ سٹیل چار سترکہ ہم اس میں یوز کر رہے ہیں رافٹ میں چار سترکہ سٹیل یوز ہو رہے ہیں جو کہ یہ سٹیل ہے آپ کو اس کے کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جب ہم نے یہاں پر ورک شروع کیا تھا اس پروجیٹ میں سب سے پہلے ہم نے ایکسیویشن کی تھی ایکسیویشن کر کے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو اوپر خاکہ ڈالا تھا خاکہ ڈال کے نو انچ کا پھر ہم نے رولر یوز کیا رولر یوز کیا تھا کمپیک کرنے کے لئے تاکہ سائر اوپر کمپیک ہو جائے ہمیشہ یہ چیز ہم خاکہ اس زمین پر ڈالتے ہیں جہاں پر اس کی سائل ویک ہو اس کی سائل ویک تھی اس وجہ سے ہم نے خاکہ ڈالا تھا خاکہ ڈال کے ہم نے پھر اس کو رولر چلانے سے کیا ہوتا ہے رولر چلانے سے ہمیشہ جو زمین ہوتی ہے وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سی نیچے ہو جاتی ہے تھوڑا سی نیچے ہو جاتی ہے کمپیک ہو جاتی ہے تو اس کی سٹرنگھ کچھ اچھی ہو جاتی ہے جب خاکہ ڈالا تھا خاکہ کے بعد ہم نے اس کے اوپر پھیک لئیر ریت کی ڈال لیتی ریت ہم کیوں ڈالتے ہیں ریت ہم کو اس سے خاکہ ڈالتے ہیں کیونکہ نیچے کی زمین تھوڑی سے اس کی نرم تھی تھوڑا سی اس کا پانی رہ گیا تھا نا وہ اس ریت اس کو جذب کر لیتی ہے تو ہم نے سینڈ ڈال لیتی ہے سینڈ ڈال کے اس کے بعد پھر ہم نے اوپر پی سی سی کی ہے پی سی سی ون فور ایٹ کی ہوئی پڑی ہے تو اس کے بعد اب ہم نے اس کو اوپر پی رافٹ ڈال لیا ہے دو انچ کا رافٹ ڈال گیا ہے دس انچ کو اوپر آنا اس کا جال تو یہ بھر ہیٹ ہو جائے گا تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اچھا میں نے کہتے تھوڑا سا آپ کو ڈرائنگ میں سمجھا دوں تو ہماری یہ ڈرائنگ ہے ٹھیک ہے ڈرائنگ میں میں آپ کو ایک بار سمجھا دوں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز ایزی ہو کہیں پہ اگر آپ پروجیٹ سٹارٹ کرتے ہو بیسکلی یہ میں ویڈیو انجینئرز کی بنا رہی ہوں جو فریش سٹوڈینٹ ہے تو آپ ایک دفعہ اس کو واش کر لیں تو آپ کا مائنڈ بہت کلیر ہو جائے گا سب سے پہلی یاد کریں یا ایک چیز یاد کریں آپ کہ یہاں پہ ہم نے ایک پروجیٹ سٹارٹ کرنے ٹھیک ہے پروجیٹ میں ہمارے یہ ہم نے جب سائل ٹیسک کر رہی تھا جب سائل ٹیسک کر رہی تھا تو اس میں اس کی جو سائل تھی وہ ویک تھی کیونکہ ہیلز ایریا میں ہمیشہ آپ پتہ ہے پہاڑی علاقہ ہوتا ہے اس کو جب فیل کرتے ہیں مٹی سے فیل کرتے ہیں اس کے پاس جب ہم ایکسی ویشن کرتے ہیں تو ایسی بات ہے وہ ویک ہوتی ہے وہ سائلٹ نہیں ہوتی کیونکہ اپنے لیول پہ نہیں ہوتی جب زمین اپنے لیول پہ ہو اپنے سائلٹ زمین ہو تو اس میں بالکل بھی اس کی یوز نہیں ہوتی مطلب ہم اس پہ گرنول مٹیریل یوز کر لیں خاکہ ہم یوز کر لیں اس میں اٹھو زمین کے لئے ہمیں خاکہ کی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہی ہمیں راف فانڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو جب ہم نے یہاں پروجیٹ سٹارٹ کی ہے تو پروجیٹ میں یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ یہاں پہ سائل ویک تھی تو اس میں فیلنگ تھی پہلے سے تو اس کے بعد فیلنگ اس کا کیا طریقہ حال ہوتا ہے اچھا اس کے بعد اب میں سمجھاتا ہوں سب سے پہلے یہ چک کریں ہم نے ایکسی ویشن کی ہے یہ لیند دیکھیں یہ ایکسی ویشن ہم نے کی ہے ادھر ایکسی ویشن ہوئی پڑی ہے خوا کا یہ آپ چک کریں یہ خاک ہے سارا یہ خاکا ڈال کے ہم نے اس کے بعد خواکے کو نو انچ ڈال ہے ہم نے یہاں پہ یاں پہ چک کریں اس کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہść کرنیں نائن انچ ٹھیک ہے نو انچ کا ہم نے خواکا ڈال ہے خواکا ڈال کے اس کے بعد کیا پروسس تھا اس کے بعد یہ پروسس تھا ہم نے پھر اس کے اوپر رولر چلoid væ alumni کہ ہم 슈ر cPRD سے جب پھر کووatی باری چلتے ہیں کیونکہ کمپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ تھوڑا سالیڈ ہو جاتی ہے تھوڑا سی ہیچے ہو جاتی ہے اور یاد رکھیں اگر آپ کبھی پروجیٹ سٹارٹ کریں جب آپ کی فیلنگ ہو نیچے تو آپ نے فوراں اس کے اوپر کھا کر نہیں ڈالنا ہے نہ کھا کر دانا ہے نہ پی سی کرنے کیونکہ یہ چیز آپ کو بتا دوں جب بھی آپ کو پروجیٹ سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پر فیلنگ ہو تو جہاں پر اگر فیلنگ آج ہے تو آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ اس کو ایکسیویشن کر کے ساتھ ایچ آٹھ نو فوٹ یا سوری ساتھ فوٹ آٹھ فوٹ نو فوٹ کی جتنی پر ایکسیویشن آپ کرتے ہیں آپ نے اس کے اوپر ڈرگ کھا کر نہیں ڈالنا ہے بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ جب آپ اگر فر اگر آپ نے اگر اس کو فوراں کھا کر ڈال لیا ہے اوپر پی سی سی کر دی پروجیٹ سٹارٹ کر دیا ہے خودانہ خاصتہ وہ آپ کا کریک ہو سکتا ہے وہ آپ کا سٹرمنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ جب زمین نیچے سے اپنی لیول پر اس ٹیم نہیں آتی فر اگر آپ نے پروجیٹ سٹارٹ کر دیا ہے آپ نے اس کے اوپر اسٹرکچر کھڑا کر دیا کیونکہ جب آپ اسٹرکچر کھڑا کریں گے زمین تھوڑی سی اور پی نیچے ہوگی تو آپ نے ایک کم ضرور کرنا ہے آپ نے ایکسیویشن کر کے ایکسیویشن کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو کچھ پانی دینا ہے اتنا پانی دینا ہے کہ کوشش کرنے کے اگر ان منس میں بارش ہو جائے تو وہ ویل ان گوڈ ہے اگر تو بارش نہیں ہوتی تو آپ نے ٹینکر لازمی دینا ہے اس ایکسیویشن جگہ کو لازمی دینا ہے کیونکہ جب آپ پانی دیں گے پانی دو سے تین فٹ وہ جگہ خود ہی نیچے چلی جائے گی تقریبا دو فٹ جگہ ڈیٹھ فٹ جگہ نیچے خود جائے گی اگر جگہ پانی سائل نیچے چلی جاتی ہے تو زیادہ سی یہ اچھی چیز ہوتی ہے تاکہ اور بھی سالیڈ ہو جاتی ہے وہ جگہ تو ہم نے اس کو پھر پانی دیا تھا پانی دے کے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو پھر نو انچ خاکہ ڈالے خاکہ ڈال کے اس کے بعد ہم نے اس کو پھر رولر چلے جب رولر چل گیا تھا رولر کے بعد ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سی سینڈ ڈال دیا پوری کور سینڈ کس لئے ڈالتے ہیں فرنس سینڈ اس لئے ہم نے سینڈ ڈالی تھی کیونکہ اگر خاکے میں بھوڑا سا بھی نم ہو نیچے پانی ہوتا ہے کیونکہ بارشوں کا پانی ٹھک ٹاک اس میں لگا پڑا تھا تو جتنا پانی ہوتا ہے وہ سینڈ اس کو ابزورف کر لیتی ہے تو اس وعی سے ہم نے سینڈ کے لئے دی سینڈ جب لئے دی دی تھی کمپیک بھی ہو گیا ہے سائل کے لئے دی سائل کے لئے کے بعد ہم نے اس کو اوپر شروع کی تھی پی سی سی کی تھی پی سی سی ہم نے نو انچ ہو گیا آپ کا خاکہ پی سی سی ہم نے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ تین انچ یہ پڑھ ہے تین انچ ہم نے پی سی سی کی ہے ون فور ایٹ کی کی ہے چیک کریں ون فور ایٹ جب پی سی سی ہو گئی تھی پی سی سی کے بعد ہم نے اس کے بعد ابھی جو ہم ہمرا پروسس شروع پڑے جو ورافٹ کا ہے ہم نے رافٹ اس میں بارہ انچ کی تھکنس دینی ہے یہ چیک کریں بارہ انچ یہ بارہ انچ کے ہم نے تھکنس دینی ہے کیونکہ ابھی جو جال بن گیا ہیں ورنہ کو آپ کو ابھی وزیٹ کریں ابھی دوبارہ بھی وزیٹ کراتا ہوں وہ دو انچ کا اس کی تھکنس ابھی ہوگی ابھی سپیسر لگائیں گے سپیسر لگا کے اس کے بعد دس انچ کا اور کریں گے ٹوٹل اس کی بارہ انچ تھکنس ہوگی سلیب کی آپ سوری رافٹ جو ہم کر رہے ہیں اس کی تھکنس بارہ انچ ہوگی جو ہم رافٹ فاؤنڈیشن کر رہے ہیں جو اس کے درمیان ڈسٹنس ہے سینٹر سینٹر کا ڈسٹنس ہے وہ فورٹین انچ کا ہے باقی رافٹ میں جتنی بھی مین بار اور ڈسٹنی بھی آتی ہیں وہ میں آپ کو فارمولا بتا کے بتا دوں گا کہ اس میں کتنی لیئرز کس طرح آ رہی ہے تو چلیں میں آپ کو دور ساب وزیٹ کرا لوں آپ ڈرائنگ آپ کو ہو فل اپ کلیر ہو گئے ہوں گے اب میں آپ کو یہ وزیٹ کرا دیتا ہوں سائٹ کا یہ فرنڈز چیک کریں آپ وہ چیک کریں یہ یہ ڈسٹنی بار ہے یہ مین بار ہے سوری یہ سارے مین بار ہے یہ آپ چیک کریں اور جو اس طرح جا رہے ہیں یہ ڈسٹنی بار ہے آپ کی اور اس کے اندر سینٹر ٹو سینٹر یہ ہے یہ فورٹین انچ کا سینٹر سینٹر اس کے بعد سپیسل لگ جائے گے یہ بارہ انچ کا اس کو اس کریں گے اس کے بعد پھر اس کے پھر فیلنگ کریں گے یہ سائٹ ہے ہوپفل آپ مینڈ کلیر ہو گیا ہوگا اچھا جی میں آپ کو اب دکھاتا ہوں اس کا جال کا یہ جو ہمارا رافٹ اس کے جال کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ چیک کریں اچھا اب یہ ٹوٹل یہ جو اس ڈسٹن سے نیچے سے اوپا تر نو انچ کا دی ہے ٹوٹل ہماری رافٹ تھی بارہ انچ کی جو کہ نو ان کا ہمارا یہ سٹیل آگیا اس کو پہ تین انچ کا مٹیر لائے گا یہ چیک کریں بغیدہ کالانس بھی اس کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ اچھا 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 میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں ہمیشہ ایک جو اس کی ایک لیندھ سٹیل کی جو ایک لیندھ بار ہوتی ہے اس میں فورٹی فٹ کی ان کی لمبائی ہوتی ہے تو اس کے پاس یہ چیک کریں اب یہاں پہ ہم نے اس کو ایک جائنٹ دی ہے یہ سب سے ایک چیز امپورٹن چیز یاد رکھیں جو آپ کا جائنٹ ہے وہ آپ میں تین فوٹ کا دینا ہے جائنٹ تین فوٹ کا مست ہے یہ آپ چک کریں یہاں سے یہ جائنٹ جا رہا ہے یہ یہ یہاں تک یہ امیشہ آپ کا تین فوٹ کونہ چاہیے فر اگزمپل اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری بچہ تو اینے کہ ہم ایک فوٹ کا جائنٹ لگا لے وہ ایک فوٹ کا کوئی فیضر بھی نہیں اس کی سٹیند کا نہ دو فوٹ کا میں منیمم آپ کا تین فوٹ کا جائنٹ ہونا چاہیے یہ یہ جو لیندھ ہے یہ ہمارے فوٹی فیٹ کی ایک بار کی لیندھیں وہاں سے سٹارٹ ہے یہ اس کی یہاں پہ ختم ہو رہی ہے جو ڈسٹروبیشن جو ہمارے مین بار یہ ہمارے اوپر مین بار آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ڈسٹروبیشن کی بار جس کی ایک لیندھ بار فوٹی فیٹ ہے یہ فوٹی فیٹ یہاں پہ فنش ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے مزید آگے جائنٹ دینا ہے تو ہم نے اس اسی جنڈ نہیں دے لیں اس کو ہم نے تین فیٹ پہ یہ چیک کریں وہاں پہ وہاں سے یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہام سے بھی اس کو ہم نے بینڈگویس سے جائنٹ کی ہے ادھر سے بینڈگویس سے کی ہے ادھر بھی بینڈگویس سے کی ہے مطبب تین فوٹ کا ہونا چاہیے ایک فوٹ کا آپ جائنٹ نہیں کرتے ہیں نہ کہ دو فوٹ کا میں شکل تین فوٹ کا دین ہے باقی میں اس چیز میں آپ کو رفت میں بتایا تھا کہ ہماری جو یہ رافٹ ہے اس میں چار فتر کا سٹیل ہم نے یوز کیا تھا جو اس میں ہم نے پلین سیمیل کنکریٹ کی تھی ون فور ایٹ کی کی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس سنٹر تو سنٹر اس کے دسٹنس ہو گیا ساتھ ان کا سنٹر تو سنٹر ہمارا ہو گیا یہ میں آپ کو کالم دکھاتا ہوں اس کے بعد میں اب اس کو آپ کا اسٹیمیٹ بھی دکھاتا ہوں کہ سٹیل میں رافٹ میں کتنا اسٹیمیٹ لگے کتنا سٹیل لگے کتنا اس کا ویٹ ہے کتنی اس کی پرائز بنتی ہے میں سب کچھ آپ کو ابھی دکھاتا ہوں جیترے میں ہمارا رافٹ ہے کہ میں ساری کالکلیشن نکال رکھی ہے یہ ہمارا کالا میں اچھا ہمارا جیسے کالا میں وہ ہمارا ہے ٹین فیٹ کا کالا میں ٹین فیٹ کا کالا میں اس کے لیکس دیکھیں نیچے آپ بہا یاد رکھنی ہے اس کے ہمارا سنٹر تو سنٹر آپ نے اس کی لیکس وہ رکھنی ہے نیچے سے لمبی رکھنی ہے کیونکہ وہ جائن ہو سکے اگر آپ نے ہی لیکس یہاں پہ رہی تو زیادہ سی بات یہاں پہ بینڈنگ بات نہیں لگ سکتی نا یہاں تک جیتنا آپ کو نیچے کا ڈسٹنس ہوگا آپ نے ہی لیکس لمبی دینے ایک ہمارے ادھر جائنڈ کی ہے ایک ہمارے ادھر بینڈنگ بات سے جائنڈ کی ہے دیکھیں یہ ہمارا کالا میں اچھا ہمارے کالا میں پتا ہوں کہ ہماری جو کالا میں یہ کتنے بھائی کتنے اس کا یہ یہ نو بہر نو بہر کا ہمارا کالا میں اور دس فٹ کا ہمارا یہ کالا میں چھا کریں اچھا ہمیں یہ ہمارے ڈرائنگ اچھا یہ ہمارے کالا میں سی ٹو یہ 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 ہمارے سارے کالا میں اپ جگ کریں یہ کالا میں یہ کالا میں کالم جو ابھی کالا میں تھا رہے ہیں دس فوڈ کی اس کی ہائٹ ہے نو بے نو کا کالا میں یہ یہ یا چک کریں کالا میں ہمارے پرین ہے یہ وہاں یہ ہمارے کالا میں ہوں ہمارے دولہ سیونٹین کالا میں ہمارے ہیں اور جو ہم نے کالا میں ہمارا سٹیل یوںز ہوا پڑے یہ ہمارے چار سطرق سٹیل یوںز ہوا پڑے ہم آپ کو اور چیز دکھاتا ہوں جہاں پہ ہمیں 600 رکھا یوز کیا کالم 600 رکھا کالم وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ اس کے اوپر بیم آتا ہے بیم کو سپورٹ کے لیے ہم 600 رکھا کالم یوز کرتے ہیں آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ 600 رکھا ہے یہ نو اس کی سائز نائن ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ 18 انچ کی ہے یہ چیک کریں یہ 600 رکھا کالم ہے یہ بیم سپورٹ کے لیے اس کی بیم کے لیے جو وہاں 600 رکھا ہوتا ہے اور یہ کالم نو بھر نو کا اس میں 400 رکھا ہوتا ہے یہ ایسی ویڈیو آپ کو کئی یوٹیوب پہ نہیں ملے گی جس میں سٹیل کا سارا ورک میں نے آپ کو سمجھا ہے پریکٹیکل دکھا ہے اسٹی میٹ دکھا ہے سب کچھ تو سبسکراب میں یوٹیوب چینل سیول ٹاپی ٹی سین ایٹی میٹ تینکیو سو مچ آج جو ہمارا ہاں پر پریکٹیکل ہوا تھا تو اس کو میں آپ کو راوٹ فانڈیشن کا اب میں آپ کو فرمولہ بتا رہا ہوں جو کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں سٹیل کا بتاؤں گا کہ اس میں کتنا سٹیل یوز ہو رہے کتنے نمبر آپ بار یوز ہو رہے ہیں ویٹ پر بار ایک بار کا کتنا ویٹ ہے ریٹ کالکولیشن آپ نے یوٹیوب میں سٹیل کا آپ نے بلکل بھی اس طرح کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جس میں آپ کو ایک زیٹ کالکولیشن فیلڈ کا میں بتا رہا ہوں جو میں فیلڈ کا وہ پریکٹیکل آج جس کی میں آپ کو سائٹ پر بھی ویڈیو دکھا رہا تھا یہ اسی کی کالکولیشن ہے جتنا ہمارا راوٹ پر سریعہ پچھا پڑا ہے ڈبل جار اس کا سارا کالکولیشن اس میں ساری ایٹ تو زیٹ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں راوٹ فانڈیشن ہو رہی تھی بارہ انچ کی یہ ہمارا دیسٹریبیشن بار ہے یہ جو اس طرح گریل لائن آپ کو شو ہو رہی ہیں اور جو ریڈ لائن شو ہو رہی ہیں یہ ہمارے مین بار ہیں یہ مین بار ان میں جو فاصلہ ہے سنٹر تو سنٹر وہ ہے ساتھ انچ کا سنٹر تو سنٹر کیونکہ اس نے جب پہلے سنگل جال ڈالا تھا اس نے چودہ انچ کا تھا سنٹر جب ڈبل ہو گیا ہے ایسے بات صبح ساتھ بن جاتا ہے سنٹر تو سنٹر سات انچ اچھا اب سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہے جو ہم نے سٹیل یوز کر رہے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بار بار بتا چکا تھا کہ اس میں آپ چار سو طرح سٹیل یوز کر رہے ہیں تو چار سو طرح ہم نے فرمولا یہ فرمولا آپ اپنے پاس یاد کر لیں بلکہ یاد نہیں آپ اس کو اپنے پاس ہپس کر لیں کیونکہ آپ کے یہ زیرو پوائنٹ تری زیرو جو فرمولا ہے یا آپ میں ہر جگہ پہ آپ کا چلے گا کیونکہ چار سو طرح کا ایکزیکٹ یہ فرمولا ہے کوئی انجینئر کوئی بھی آپ کو یہ چیز کا نہیں بتائے گا آپ میں چیز لازم یاد کرنے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح زیرو پرنٹ تری زیور رہا ہوا ہے چلیں سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں اس میں تو فائنڈ نمبر آب بار کہ ہمارے نمبر آب بار کتنے لگ رہے ہیں مین بار میں ہمارے کتنے بار لگ رہے ہیں چلیں یہ فرمولا سب سے پہلے نمبر آب مین بار ٹھیک ہے نمبر آب مین بار میں اس کا فرمولا کے L دیویڈے بے سنٹر تو سنٹر پلاس ون L کیا ہے L ہے ہمارے پاس سے لیند ہے اس کی ہمارے پاس لیند کتنی آرہی ہے مین بار کی یہ اب چک کریں جو مین بار کی یہ ہمارے پاس 45 آرہی ہے ٹھیک ہے یہ آگے 45 45 دیویڈے بے سنٹر سنٹر سات انچ کے ہے ہمارا یہ سات انچ کا سینٹر تو سنٹرillä اس ترہ کی ہے کنورٹ کر دیا فوٹ میں کنورٹ کر دیا فوٹ میں آگیا ہے یہ فوٹ میں آگیا ہے تو ساتھ ڈیویڈر بر ٹویل کریں گے تو 0.5 فیٹ آجائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ فرمولے کے طرح میں 45 لینٹس کی سنٹر سنٹر 0.5 فیٹ ہے جو سنٹر سات انج کا تھا پلاس فان جب اس کو ایڈ کریں گے سیمٹی ایٹ بار یہ سیمٹی ایٹ بار آپ کے مین بار آگئے ہیں ٹھیک ہے سیمٹی ایٹ جو آگئے ہیں یہ ہمارے میں بار کون سے ہوں جو ریڈ والے جو ہمارے ہیں یہ میں بار ہمارے ہیں ٹھیک ہے ٹوکٹال کتنے آگیا ہے سیمٹی اچھے اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں نمبر آفہ ڈیسٹر بیشن ڈیسٹر بیشن ڈیسٹر بیشن بار میں ساموی ہے لینتر گویڑے سنٹر سنٹر پلاس ون اس کی لیندھ کتنی ہے ڈیسٹر بیشن بن کے تکے یہ ہماری گرین شو ہور ہر ہیں یہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک یہ 35 ڈیوڈے بائی 0.58 0.58 وہی سیم سینٹر 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 ہمارا یہ آپ چک کریں ساتھ ان کا تھا ٹھیک ہے اس کو ہم نے ساتھ ڈیوڈے بائی بارہ کیا ہے تو یہ ہم نے 0.58 یہ فٹ میں ہم آگئے پلاس 1 61.34 یعنی کہ distribution بار ہمارے آگئے ہیں 30 61.64 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے total bars کی ہیں کہ main bar اور distribution bar کے total کتنے ہوتے ہیں تو ہم نے ایڈ کیا ہے 78 ہمارے جو main bar آ رہا تھا پلاس 61 distribution bar ان کو جب ہم نے ایڈ کیا ہے تو ہمارے بس 139 bars آگئے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ ہمارے total جو ہماری raft ہے اس raft میں total total raft میں ہمارے 30 139 bar use ہو رہے ہیں 139 bar total ہمارے اس میں use ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آگئے ہمارا total bars آگئے ٹھیک ہے اس کے بعد number two پر کیا تھا weight of per bar اب ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا weight کتنا ہے کہ ہم for example ہم site پہ جا رہے ہیں یہاں اس پر marketing میں جا رہے ہیں تو ہمارے kilo کے ساتھ سے لے ہیں تو ہمیں پتہ ہو چاہے کہ اس کا kilo کتنا بن رہا ہے کتنا ٹھیک ہے weight of per bar اب میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے weight of per bar سب سے important چیز آپ نے یہ چیز میں آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے formula اس کو بالکل یاد کرنا ہے main bar کی ہماری length 45 45 x 0.30 اب آپ سوچ رہوں گے کہ یہ 0.30 کہاں سے آیا ہے 0.30 میں بتاتا ہوں ہم نے جو 400 کا use کیا تھا یہ ہمارا formula ہے ٹھیک ہے 400 کا جہاں پھر ہم نے use کیا تھا 4 اگر یہ تکھیں 4 x 4 16 divided by 24 یہ formula ہے ایک formula یہ بس 24 divided کریں گے اس کے بعد divided by 2.2 کریں گے 0.30 آ جائے گا یہ آئے گا آپ کو 400 کا سیم اگر for example آپ کے پاس 300 کا عار ہے آپ 300 کا use کر رہے ہیں اپنی سائٹ پہ تو کیا کریں گے 3 3 x 3 divided by 2 24 divided by 2.2 اگر آپ اس کا use کر رہے ہیں 300 کا تو اس کو آپ calculation کر لیں گے جو آئے گا آپ کی اس طرح کی value کوئی آ جائے گی ٹھیک ہے آپ 6 کا use کرتے ہیں تو میں 6 کا آپ کو دکھا دیتا ہوں 6 x 6 divided by 2.4 24 ہے sorry divided by 2.2 آپ اس کو calculate کریں آپ جو اس کو بلکہ میں آپ کو calculate کر کے دکھاتا ہوں ایک second میں آپ کو یہ بھی تاکہ بتا دوں تاکہ آپ کے mind میں کوئی چیز بھی وہ نہ رہ جائے یہ چیک کریں آپ اچھا جی اب ہم نے جس طرح یہ full multiply 4 آپ دکھاتا ہوں اس میں 4 multiply 4 is equal to 16 ٹھیک ہے divided by 24 is equal to یہ آگیا ٹھیک ہے divided by 2.2 0.30 ٹھیک ہے یہ چار ستر کے یہ چار ستر کے آپ نے value کو بالکل یاد رکھنی ہے بالکل اس کو آپ نے بالکل اس طرح لے کے چار ستر کی یہ value ہے ٹھیک ہے چلے for example اب ہم کنا چاہاں رہے ہیں آہا اس کا for example آپ تین ستر use کریں تین ستر کا کیا کریں گے اس کا کیا formula 3 multiply by 3 is equal to divided by 24 is equal to divided by 2.2 0.2 0.17 ٹھیک ہے اگر آپ use کر رہے ہیں تین ستر کا تو اس کے آ جائے گی 0.17 for example آپ چھے ستر کے use کر رہے ہیں ٹھیک ہے 6 multiply by 6 is equal to 36 divided by 24 is equal to divided by 2.2 یہ آگیا 0.68 اس کا آگیا 0.68 ٹھیک ہے آپ نے یہ formula یاد رکھنا ہے چار ستر کا کرنے تو 4 multiply 4 divided by 24 2.2 کریں گے چار ستر کا کرنے تو 3 multiply 3 6 کرنے تو 6 multiply 6 3 multiply 3 ٹھیک ہوگے یہ player ہوگے یہاں پہ اچھا جی اب اس کے بعد اب یہاں پہ ہمارا کیا تھا ہمارا میں مین بار تھا مین بار میں 45 multiply 0.30 یہ بھی فارمولہ جو ابھی ہمیں نے explain کی ہے ٹھیک ہے is equal to جب اس کو آپ calculation کر لیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں یہ 45 45 multiply 3 sorry 45 multiply 0.30 یہ آگیا آپ پاس 13.5 13.5 کیا چیز ہے 13.5 ہے kg پر بار مطلب ایک بار میں اس کا 13.5 kg ویٹ ہے تو زیادہ سے 13.5 multiply total بار کریں گے total آپ کی اس کی تھی 71 جو پیچھے 78 تھی اس کی آپ چیک کریں یہ آپ کی 78 ہے یہ 78.5 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ چیک کریں ادھر آپ نے total 13.5 multiply 78 کر دینا ہے is equal to 8 to 3 kg یہ 823 kg آپ کا خالی اس کا ہو رہا ہے main bar main bar میں آپ کا جو رافٹ میں ڈل رہا ہے جو آپ کی بارہ ان کی رافٹ ہے اس میں آپ کا ڈل رہا ہے 823.5 kg کا main bar صرف اس کے بعد distribution بار کیا ہے 35 ٹھیک ہے 35 multiply جو اس کی یعنی کہ وہ تھی multiply 0.30 وہی فرمولا جو تھا جو ہم نے 400 تک بتایا تھا is equal to 10.5 kg مطلب اس کا ایک ایک بار میں ایک بار میں ساڑھے دس kg اس کا weight ہے تو اس کو جب ہم total multiply کریں گے 651 kg مطلب distribution bar میں ہمارا 655 651 kg لگ رہا ہے تو جب ان دونوں کا add کریں گے total weight کریں گے total weight ہمارے پاس نکلے گا 1474.5 kg total weight یہ اس کا ہے جو رافٹ میں لگ رہا ہے bars کا کالم کا اس میں نہیں ہے اس میں جسٹ بارک ہے کالم کا بھی میں آپ اسٹیمیٹ بتاؤں گا کہ کالم میں کتنے ہیں اس میں بار لگ رہی ہیں کتنا ہے ویٹر وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں نیکسٹ ویڈیو میں تو ٹھیک ہے یہ ہمیں پاس total آگئی یہ total اس کے بعد آپ بتاتا ہوں rate calculation ٹھیک ہے rate مطلب ہمارے سریعہ مطلب ہمیں کتنے rate پہ ہمارا ابھی تک موجودہ estimate لگی ہے ایک کیجی مارکٹ میں مطلب ہمارے سریعہ کیونکہ اس کے rates اوپر ہوتے رہتے ہیں ایک ٹن ملتے ہیں ون ون لیک ٹوئنٹی ٹھوزن ٹھیک ہے تو ون فورٹی ملٹی پلائے بے ون فورسان فورگ میں نے کیا یہ ون کے جی کیا یہ لے کے ٹو لیک چھے ہزار چاہ سو تیس رپے ٹھیک ہے ایک اور بار میں یہ آپ یاد رکھیں سب سے امپورڈے باپ آپ کو یہ بتانا ہوں کہ ایک ٹن میں ٹھوزن کے جی ہوتے ٹھیک ہے ایک لیند بار میں جو اس کی سریعہ کی یعنی کہ ایک لیند بار ہوتی ہے سٹیل کی آپ نے دیکھا کہ اس طرح ایک لمبی لمبی ان کے جو بارز ہوتی ہیں وہ فورٹی فیٹ کے ہوتی ہے عام جو ہم ہاؤس میں ریوز کرتے ہیں ہاں بے شک اگر کوئی ہوج پروجیٹ ہو تو اس میں ہمیں مل جاتی ہیں تب ہمیں پاس فورٹی فائف سے ففٹی تک لیند بار لمبی ہوتی ہیں معمومن ہمارے پاس فورٹی لیند بار ہوتی ہے ایک لیند بار ہے مطلب ایک جو اس کی سٹیل کی لمبی سائز ہوتی ہے چالیس فیٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک ٹن بار میں جب ہم فر ایزمپل آپ نے کوئی آرڈر کی ہے صحیح آرڈر کی ہے سٹیل کی ہے آپ نے اس کو کہا کہ ون ٹن بھیجنا ہے تو جب ون ٹن اگر ون ٹن ہمیشہ آپ یاد رکھیں اس کے جو بار ہوتی ہیں وہ ایٹی ٹو سے ایٹی فائف ہوتی ہیں تو یہ بات آپ نے لازم یاد رکھیں کوئی آپ کو یہ جیس نہیں بتائے گا لیکن میں آپ کو سٹیل کی ہر ایک چیز بتا دیا میں نے آپ کو سٹیل کنبر ون کالکولیشن بتا دیا کتنے بارز لگنی ہیں یہ آپ کو معلوم ہوگی ہے اس کے بعد میں میں نے آپ کو اس کا ویڈ بتا دیا پر بار کا بتا دیا ٹوٹل بار کا بتا دیا کتنے راوٹ میں ہمارے کتنے لگ رہی ہے وہ آپ کو بھی تکا کے بارےیں تو آپ نے بس سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل سیول ٹاپک ٹپس ٹیپس ٹیپس اینڈ اس ٹی میٹ تو ڈیلی اب میں نیو ریوڈی اپلوڈ کروں گا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد یوٹوب کا چینل ہوگا ہے جس میں آپ کو اسٹیل ہوگیا ہے کنکریٹ برکس ہر چیز کا میں آپ کو پریکٹیکل دکھا کے اس کے بعد فرمولے بتاؤں گا یہ ان کے سیول انجنیرنس کے بہت بہت ہے جو ابھی نیو آ رہے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ امپورٹ ہے تو آپ کو مائنٹ کلیر ہو گیا ہوگا یہ پھر آپ کو ریوائز کرا دوں یہ ہماری راف تھی سنٹر ساتھ انچ کا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے بارہنچ کی فانڈیشن ہے اس میں ان کے یوز ہو رہے ہیں وان ٹو فور کنکریٹ اور جب اس کے کنکریٹ اس میں فیل ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو کل ہماری اس کے کنکریٹ کی فیلنگ ہے تو اس میں بھی آپ کو ویڈیو بناؤں گا وہ بھی آپ کو میں اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا اس میں بانوں کہ نمبر فائنڈ نمبر آپ بار کیے ویٹ آ بار کیے ریٹ کلکولیشن کیے یہ سارا اس کا فرمولہ ہے یہ سب کچھ اور یہ مین بار یہ آگیا تھا مین بار میں 0.30 آپ کو مائنٹ کلیر ہو گیا کہ 0.3 کس طرح ہے تھا ٹھیک ہے فارق نمبر چار ستر گئے 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 چار ستر مٹیپلائے بار ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ڈیوائیڈ ٹونٹی فور ڈیوائیڈ ٹو پوائنٹ ٹو ٹو ٹھیک ہے یہ چیز آر ستر گئے میں آپ یہ دیکھ لیں یہ فرمولہ یہاں پہ ہے یہ اس طرح ٹھیک ہے ہوفو آپ کا مائنٹ کلیر ہو گئے تینکی سو مچ ٹھیک ہے 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 موسیقی